آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا نے بھی دھویا ہے آپ کے زمبابوے کو لیکن زمبابوے نے بھی فائٹ دی ہے جس طرح نیدر لینڈ نے پاکستان کو فائٹ دی ہے تو اس سیریز کے بارے میں بھی دسکشن ہو جائے کہ بھائی چھے کی ٹیک اویز انڈیا نیدر لینڈ پھر نیدر لینڈ بھول رہا ہوں آپ کی زمبابوے کی سیریز میں کیا رہے ہیں آپ کی نظر میں میری نظر میں آپ بتا دے پہلا آپ بتا دے پہلا آپ بتا دے سیکنڈ میں بتا دے میرے تو یہ گل بھائی گل بھائی انہوں نے اب دوسری پلیئر آب دے سیریز ہو گئے ہیں اور سو بھی مار دی ہے اور فیلڈنگ بھی اچھی کیا ہے اور بیٹنگ بھی اچھی کر رہے ہیں ونڈے کی حد تک تو مجھے یہ بڑے زبردست پلیئر لگ رہے ہیں ٹیسٹ میں ابھی بھی ان کے کوئی تیکنیکل تھوڑے مسائل نظر آتے ہیں لیکن ونڈے کی حد تک تو یہ بڑے زبردست ایک ریپلیسمنٹ بھی نظر آ رہی ہے اور بیک اپ کے طور پر بیٹسمنٹ بھی نظر آ رہا ہے اور انڈیا کا فیچر بھی بڑے بڑے نظر آ رہا ہے کیونکہ گل صاحب برائیٹلی شائن کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں شکردوان کا اور اس پہ اگر آپ کو یاد ہو لازم بھی ہم نے بات کی تھی کہ شکردوان نے بولا ہے کہ اس میں رویت شرما نظر آ رہا ہے اس کے جو جو ٹیکنیک ہے گل کی وہ اس کا اپ کی ہے ٹائمنگ بہت ہے اس کا کافی برائیٹ سویٹر ہے بلکل ایک سیکنڈ پوائنٹ ہو ہے نا میرے خیال میں یہاں پر راہل والا ہے کہ اس طرح راہل کی پوزیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے لئے اچھا اچھا اس میں یہ ہے کہ جسے دیکھیں نا راہل کی پوزیشن گل تو میرا نہیں خیال کہ گل گل کی جگہ آ سکتا ہے راہل ابھی کیونکہ راہل ایک طور انجری بھی فیس کر چکا ہے ایسا ہی ہے پھر اس پہ کافی زیادہ پریشر بھی ہے اس پہ کہ آپ دیکھیں کووڈ سے آیا پھر میڈیا پہ کیونکہ باقی باقی پلیئرز پر فارم کرنے لگ گئے ہیں تو راہل اس طرح پر فارم نہیں کر رہا ایون اس کو چانس ملا ہے اس ٹرڈ والے محچ میں اس میں اس نے وہی سکائل اپنا رکھا ہے حالانکہ اس کی جو سٹائک ریٹ تھی وہی ہے وہی سیونٹی سے ایٹی کے بیچ میں کھیلا ہے بلکہ اس سے بھی کم پہ کھیلا ہے کو شنوو اور اس نے ایسا کے بتائین کو شنو ہے روحیت شرما کے ساتھ اپنی کس نے کرنی ہے کیا سوریہ کمار نے کرنی ہے کیا راہل نے کرنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راہل سے ہی کرانی چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح کہ سوریہ کمار سے کرانی چاہیے بڈ اینی ویس شروع میں تو ان کو اتنا بیٹنگ کا اپشن نہیں ملی پہلے مجھ میں ایکنی زیادہ ان کو اپشن نہیں آئی ان کے پاس کیونکہ وہ دس فکٹر سے جیت گئے تھے ان کو خوائنلی جب اپرچونیٹی ملی تو پھر بھی ایک کنسرننگ فیکٹر جس نے آپ نے کہا ہے سٹرائک ریٹ کا اور فلوینسی نظر نہیں آئی انڈیا ترسٹ کر رہا ہے انڈیا انویسٹ کر رہا ہے انڈیا نے ان کو دھاون کے ہوتے ہوئے ایک کپتان بنائیا ہے اس سریز کا تو مطلب انڈیا از اینڈیمنٹ اور ٹیم مینجمنٹ یا سیلیکشن کمیٹی تو ان کو فل ٹائم بیکنگ دے رہی ہے لیکن ان کی فارم آؤٹ ہے فارم جس کی ان ہے وہ ہمارا پاکستانی زمبابوین بوئی مسٹر سکندر روزا سکندر روزا کیا بات یہ اچھے طریقے سے یاد ہے جلال جی ہماری شروع کے اپی سوٹس تھی اس پر زمبابوین کا اکھوانستان اکھوانستان دکھتا ہے اس پر بھی آپ نے خاص بات کی تھی سکندر روزا کی کہ یہ انجری کے بعد واپس آیا تھا ٹیم میں اور وہ والی سیریز میں بھی اس نے کافی اچھا پر فارم کیا تھا ایک روزا کی ایک کا فارم کی رابط پر یاد مبلد ہے ھر بیٹنگ میں باہلی خاص بھی باہلی کو تک ملد ہیں ایک آسکتا ہے اس سال تو اچھے نیز کے ساتھے بدلے کو ایسی بندہ بیٹنگ میں باہلے بارل سے 34 جانب ملد ہے ساتھ ایک آسکو ان سے بھی میں جلسے بیٹس کی تک رہا ہے باہلی خاص بادرت بھی و دل سے بھی زمبابوی کو اس دفعہ کے تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کالفائی کروانے میں بھی ان کا بڑا قلیدی رول تھا تو زبردست چل رہا ہے اتنی بڑی بیمار بھی ہو گئے تھے انجری بھی ہو گئی تھی اور لاسٹ سال بات ہو رہی تھی کہ سکندر ازا کو ڈراؤپ کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی شاید پیس کے اراؤنڈ کو ایوریج چل رہی تھی تو اس دفعہ میں حال ساٹھ سے اوپر کہ ان کی ایوریج چل رہی ہے اور شرائک ریٹ بھی نائنٹی سے اوپر ہے اور جو انہوں نے تیسرے میچ میں وان سکسٹی آٹ پر سیون آٹ ہو گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے میچ بنایا ہے اور آلموسٹ انڈیا کو ہرانی کی پوزیشن میں چلے گئے تھے تو بہت زبردست پوائنٹ پائلٹ بند ہے بھئی پائلٹ بند ہے بھئی پائلٹ بند ہے بھئی پائلٹ بند ہے اسی وجہ سے جب سکندر ازا کی فارم جب لگی ہو تو آپ کو اوورال زمباوے از این امپرووڈ ٹیم نظر آتی ہے تو اسی جیسے میرا پوائنٹ نمبر فور بھی یہی ہے کہ زمباوے میں فائنلی از این ٹیم آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ کپ بھی کالیفائی کیا ہے انہوں نے ٹیموں کو ہرایا بھی ہے تو مجھے ایک ایمپروومنٹ نظر آرہی ہے تھوڑی اس ٹیم میں بالنگ ایسپیکٹ سے بھی سپن اپشن بھی آئی ہے ینگ پلیر بھی آئے ہیں مدھا ویرے ایک اچھا بیٹسمن ہے آب آرڈر میں تھوڑا مسئلہ نظر آرہا ہے لیکن سیل ایک آپ کو انکروجنگ سائن نظر آرہا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو لاسٹ میچ اس طرح ہویا اس کو دیکھ کے کاج آسکتا ہے لیکن اگر پہلے والی دو سیریز ہم دیکھیں ملکہ ویسٹ ان ڈیز والی بھی اتنے مزے کی نہیں گئی ان کی ویسٹ ان ڈیز نے بھی ان کو پین سویپ دیا پیچھے اگوانستان نے بھی دیا لیکن جسرہ انڈیا میں یہ ہے اس سے Gladys lima لیکن جس کی ان کے ساوړ Emily اکرم بھی ان جیسیا ہے لیکن سیریز ہے جو اس بنقلل دیش تو وہ بندی سر یہ مناری عام لوگ ع彩ی کتنی بھی گئی گزری ٹیم نہیں ہے وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایمپرومنٹ کافی زیادہ کی ہے تو اگلا جو انڈیا کے لیے مجھے پوائنٹ لگتا ہے یہ تو دو چار ہم نے بات جو کر لی concern بھی ہو گیا زمباوے کی بات بھی ہوگی دیپک چاہر جو ہے نا تھاکر دیپک چاہر پہ پہلے آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے دیپک چاہر فاتفیٹ بولے رکھتا ہے بچ نے کم بیگ بھی مار لیا اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیکپ بھی رکھا ہے ورڈ کپ کے لئے جو یہ آتا ہے نا نہیں ان کی باتنگ بھی اچھی ہے ان کی بالچ بڑو سرال شروع میں کھرتے ہیں بھوو نشور کے ساتھ بڑا چھے کمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں بھوو کی علیہ وسط انڈیا کو بھی ایک نیا بالل کا بالر چاہیے بھووی کے ساتھ اور بھووی کا بالل کا بیچ ساتھ بھی بڑی اچھیک اپشان ہے ان کو اس ٹائپ کا ایک بولر مل رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں سی ایس کے ساتھ تو بڑے اچھے بولر بھی ہیں بیٹنگ میں بھی انڈیا کو دو تی میچ انہوں نے بڑے نیچے سے نکال کے انہوں نے نکال کے جتوائے بھی ہیں تو یہ بھی ہے اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے تھاکر تھاکر ار آویش یار اس نے سپٹ بولنگ کرائی ہے آخری میچ میں ملکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ملکہ آپ دیکھ رہے تھے تھاکر صاحب آئے مجھے لگ رہا تھا کہ تھاکر صاحب دو اڈال ہو جائیں گے لیکن تباہی تباہی کا کانفیدنس اور تباہی قسم کی بیٹنگ کرائی ہے بیٹنگ کرائی ہے بیٹنگ کرائی ہے آویش کے یورکس لینڈ ہوگی حالانکہ مجھے لگ رہا تھا آویش کو پڑھ دے گی لیکن آویش نے پرشور یورکس لینڈ کیے تو ڈیتھ بولنگ انڈیا کی بیٹنگ کرائی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے جیسے ہم نے ارشدیب کو پہلے دیکھا ہے اللہ سیریز میں جو بیٹن ڈیس کے ساتھ ہوئی ہے اپل میں بھی ان کی ڈیتھ بولنگ اچھی ہے یہ ایک انکروجنگ سائن انڈیا کیلئے نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاک بیٹنگ میں بھی اچھے ڈیتھ بولنگ نظر آ رہا ہے یہ ان کی ٹیم بھی تھی اور ٹیم بھی گئی اور پرپارم کر کے آگے انڈیا کی بنچ سرنگ تو بہت زیاد ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے موسیقی